اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم پڑھیں گے کہ تجوید کے اہم ستون کون سے ہیں تو تجوید کے دو اہم ستون ہیں ایک ہے مخرج اور دوسرا ہے صفت مخرج موں کے جس حصہ یعنی جگہ سے ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں اس مقام کو مخرج کہا جاتا ہے یعنی نکلنے کی جگہ مخرج حروف کے ادا کرنے کی جگہ جب حروف کو ہم ادا کرتے ہیں لبوں سے تو ہمارے ہونٹ یہ مخرج بن جاتے ہیں جب ہم حروف کو پڑھتے ہیں زبان کی اگلی نوک سے تو زبان کی اگلی نوک حروف کا مخرج بن جاتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں زبان کے درمیان سے کسی لفظ کا ساؤنڈ نکالتے ہیں تو ہماری زبان کا درمیان ان حروف کے لئے مخرج بن جاتا ہے کچھ حروف کو ہم گلے سے پڑھتے ہیں تو ہمارا گلہ ان حروف کے لئے مخرج بن جاتا ہے آسان الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ موں کے جس حصے سے ہم حروف کو ادا کر رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں آواز جس جگہ سے ہم نکال رہے ہوتے ہیں ساؤنز جس حصے سے بن رہے ہوتے ہیں موں کے اس حصے کو ہم مخرج کہتے ہیں تجوید کا دوسرا پلر ہے صفات صفات صفت کی جمع ہے صفت ویسے خوبی کو کہتے ہیں لیکن تجوید کی زبان میں صفت سے مراد ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو آپ نے کس انداز میں ادا کرنا ہے مثلا صفت لفظ کی یہ ہے کہ اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے کبھی صفت کسی لفظ کی ہوتی ہے کہ آپ نے اس لفظ کو پور یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے کبھی لفظ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے سیٹی کسی آواز آنی چاہیے اور کبھی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے تو یہ صفات ہیں حروف کی ان کو اگر کمپائل کریں مخارج اور صفات کو تو جس جگہ سے ہم حروف ادا کرتے ہیں وہ مخرج بن جاتا ہے اور جس انداز سے ہم اس حرف کو پڑھتے ہیں وہ صفت بن جاتی ہے کہ جگہ سے لفظ نکلے گا تو مخرج قرار پائے گا اور جس سٹائل کے ساتھ پور باریک پڑھا جائے گا یا سیٹی دار آواز یا بغیر سیٹی دار آواز کے پڑھا جائے گا تو وہ اس کی صفت قرار پائے گی قرآن پاک کی درست تلاوت کرنے کے لیے چند اہم اصول ہیں اگر وہ ذہن نشین کر لیا جائیں اور ان کو ملغوظ رکھا جائے تو درست تلاوت کرنے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں تو ان میں پہلا اصول یہ ہے کہ حروف کی مکمل اور عادی شکل کی پہچانو کچھ حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں مکمل لکھے جاتے ہیں جیسے دال، دال، رو، زا اور اس طرح کے حروف ہیں یہ ہر حال میں مکمل شکل میں لکھے جاتے ہیں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ شروع میں آئے تو ان کی شکل تھوڑی بدل جاتی ہے کہ اگر حروف حروف سے مل کے بنے لفظ بنے تو ان کی شکل بدل جاتی ہے کہ باہ اکیلا لکھیں تو شکل اور ہوتی ہے با کے ساتھ اگر سین بھی ملا دیں تو شکل اور بن جائے گی باقی تو حروف کی مکمل شکل اور آدھی شکل یہ بندے کو یاد رہنی چاہیے پھر اسی طرح کچھ حروف ہیں وہ شروع میں آئیں تو ان کی شکل اور ہوتی ہے لفظ کے بیچ میں آئیں تو شکل اور طرح کی ہو جاتی ہے لفظ کے انڈ پہ آئیں تو شکل اور طرح کی ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال یہ ذہن میں رکھئے جو حرف ہے عین اب شروع میں آئے تو جیسے حمزہ کی شکل ہوتی ہے یہ اس طرح سے آ جاتی ہے بیچ میں آتی ہے تو یہ بالکل اوپر سے پور ہوتی ہے انڈ میں آئے تو یہ اوپر سے پور بھی ہوتی ہے اور نیچے اپنے دائرے اور اپنی اثر شکل جو اس کی تنہائی والی ہوتی ہے وہ شکل بھی اس کی آ جاتی ہے تو کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں تو یہ پہچان ہونے چاہیے کہ کبھی عین کو میم نہ سمجھ لیں جب لفظ کے بیچ میں آئے گا اور اوپر اس کی گلائی آئے گی تو اس کو ہم عین کہیں گے نیچے اگر اس کی گلائی آ گئی تو پھر یہ میم کی شکل بن جاتی ہے تو لفظ کی مکمل اور آدھی شکلوں کو یاد رکھنا مخارج کی شناخت کر کے درست ادائی کرنا کہ پہلے یہ سمجھ لینا کہ کس حرف کو ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے حروف مدہ و لین کا خیال کرنا کہ ان کو کن حروف کو نرمی سے پڑھنا ہے اور کن حروف کو کھیج کر پڑھنا ہے حرکات اور علامات کا خیال کرنا اور ان کی آوازوں میں فرق کو پہچاننا جو پر اور باریک پڑھے جاتے ہیں ان حروف کی پہچان پیدا کرنا حروف قلقلہ اور ان کی درست ادائی کا خیال کرنا حروف مکتعات جن حروف کو کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے ناموں کی طرح تفصیل بعد میں آگے آ جائے گی ان کی پہچان کرنا غنہ کے قوائد سیکھنا علف زائدہ اور نون کتنی کے ذابطوں کو ذہن میں رکھنا اور رموز و اوقاف جاننا اگر یہ دس اصول بندہ ذہن نشین کر لے سمجھ لے عزیز طلبہ و طالبات یہ دس اصول اگر آپ کو یاد ہو جاتے ہیں تو قرآن پاک کی بہترین انداز میں درست مخارج اور صفات کے ساتھ آپ تلاوت کر سکتے ہیں اور بڑی حد تک ممکنہ حد تک غلطی سے اپنے آپ کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں ممکنہ حد تک